نمشکار اشوگ اگیانی صاحب آپ ڈلی ڈیموکریٹک ایلائنس کی عدیق چھین اور والمیکی سماج کے بڑے نیتہ مانے جاتے ہیں آپ راجنیتک سرگرمیوں میں بہت سکریے رہتے ہیں اب تک کا اپنا راجنیتک سفر کے بارے میں کچھ بتائیں ہم والمیکی سماج جو اسے سرسے سنجھوڑ ہیں اور جن کو راجنیتک پرتی نیزیت نہیں ملا اور ہمیں سا بوٹ بینک استعمال کیا گیا آنگریز دوارہ پھر بی جی پی دوارہ پھر اور دوسرے چھتریے دلوں دوارہ لیکن یہ پپولیشن ہے جس میں جتنے بھی دیس میں حصہ داری ہونی چاہیے جس کی جتنی جنسکیہ بھاری اس کی اتنی حصہ داری اس آدار پہ انسوچی جاتی میں بھی ان کا حصہ داری نہیں ملی ایک سوال یہیں پہ ایک سوال جتنی جتنی جیت کی حصہ داری اس کی اتنی حصہ داری یہ نعرہ کاشی رام جی نے بھی دیا اور بہت بار یہ نعرہ لگتا ہے مائیوٹی نے بھی لگایا راج بھر بھی لگاتے ہیں آپ بھی لگا رہے ہو تو یہ بات سے نعرہ ہی ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو کبھی عدیکار ملیں گے نہیں دیکھیں نعرہ تو بہت اچھا ہے یہ بلکل بابا صاحب کا نعرہ ہے جو کاشی رام جی نے دیا جن سنگ کیا جو بھارت کا سمیدان ہے اس میں بھی تمام ورگوں کو تمام لوگوں کو برابر کے عدیکار ہے ایک سوال یہیں پہ بھارت کا سمیدان جو ہم بیٹگر جی جس کے عدیق دیو بنایا وہ سمیدان کا اس وقت پالن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرتا ہمیں اٹھنا پڑ رہا ہے آپ اٹھ رہے ہو کب سے اٹھ رہے ہو آپ راج نیتی میں نہیں دیکھیں راج نیتی میں دوہزار اٹھارہ سے ہم سکرے ہوئے سو تنتر راج نیتی سنیے سوال سنیے سوال سنیے دیکھیں پہلے ایک سوال کا اتھر آپ نے پہلے اس کا اتھر لیجئے تھوڑا سا سمیں دیجئے دیکھیں آگا ستر بہتر ورسوں کے جو بھارت کے گھر تنتر میں سویدان ناگ ہونے کے بعد ان راج نیتیگ دلوں نے جن کے کی نیتا دیس کے پردھان منتری یہی برامان چتری ہے ویشیا یہی منوادی لوگ رہے انہوں نے اس کو توڑا تار تار کیا ایک سو پچیس امینڈمنٹ کر دیئے بے وجہ میں کچھ وجہ میں کچھ بے وجہ میں اور اس کو لاغو نہیں کیا اس کی مول بھاونا کو لاغو نہیں کیا اب ریجرویشن ہے ریجرویشن میں چھتیس جاتی ہیں دلی میں اور پھوٹی سکھ جاتی ہیں دوسرے راجیوں میں کہیں پانچ ہیں کہیں دس ہیں اس حساب سے تو ان تمام جاتیوں کو ایکول طریقے سے ٹھے جو روجگار میں ریجرویشن ان کو بجٹ کا حصہ اور ان کو ایجوکیشن میں برابر ادھکار ان کو برابر لانا تھا مکہ دارہ سے جوڑنا تھا تو ان سرکاروں نے نہیں کیا اور کوئی ایک ہی جاتی اس کو اس کا فائدہ اٹھاتے چلی گئی جب آپ میکنیجم نہیں بنا پائے تمام ناغریکوں کو ادھکان نہیں دے پائے تو پھر ہمیں اٹھنا پڑا اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں بنی جو انسوچی جاتی کی بھی تھی یا دوسری بھی ایسی ایسٹی او بیسی کی بنی ہم منوبادنیوں سے تو کوئی رہو نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا گلا شکوا لیکن جو ہماری راجنیتی بنی جو ہمارے نام پر بابا ساپ کے نام پر بنی انہوں نے بھی تمام انسوچی جاتیوں کو اکول رائٹ نہیں دیئے برابر کا عدھکان نہیں دیا اسی لئے ہمیں سوطنت راجنیتی کھڑی کرنی پڑی دو جہر اٹھارہ میں اور سویدھان کو بچانے کے لیے اس دیس کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اور جو اپیکشی جاتی ہیں ان کو سویدھان سمت ان کی بھاگے داری ملے اس دیس کی راستہ میں اس دیس کے سنسادنوں میں اس دیس کے تمام چیزوں میں ان کو برابر عدکار ہو اس لئے ہماری راجنیتی دو جہر اٹھارہ سے شروع ہوئی آپ یہ بتائیے بہن مایاوٹی کا میں نے ساکچاتکار لیا تو وہ یہ کہتی ہیں مانو وادی ویوستہ کے میں خلاف ہوں مانو وادیوں کا کبھی جو ہے میں ساتھ نہیں دے سکتی اور مانو وادی کبھی دلی سماج کا اتھان نہیں کر سکتے اور آج جو چناؤ یوپی میں چل رہے ہیں جس میں برامانوں کے لیے وہ سمیلن کبھی اور برامانوں کو بہت زیادہ ٹکی لیا ہے اس کو آپ کس نظر یہ سے دیکھتے ہو دیکھیں بابا صاحب ڈاکٹر بھمرا امبیٹ کر نے اسی وجہ سے سویدھان میں ایک ویوستہ کی تھی کہ جتنے بھی آدمی بھارت کے ناغرک کوئی بھی کتنے بھی سنگٹن بنائے ساماجیک راجنیتک ٹریڈ یونین اور زیادہ سے زیادہ نیتہ پیدا ہو سکے ہیں اس لئے انہوں نے ویوستہ کی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ایک نیتہ ہوگا ایک دل ہوگا تو یہ منو وادی اس کو یا تو خرید لیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے اور اسی خطرے کو دیکھتے ہو بھابا صاحب نے اتنے ادھکار دیا کہ کتنے بھی سنگٹن بناؤ اور زیادہ سے زیادہ نیتہ پیدا ہو اور اسی اسی سویدھان کا کی وجہ سے آج کی بہت سارے بھارت میں ایسی ایسٹیز کے بہت سارے سنگٹن ہیں ساماجیک راجنیتک دوسرے بھی تو اب اسی اسی بھابا صاحب کو یہ خطرے کا پتا تھا آج بہن مائیواتی جی کین کارنوں سے اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ جو نعرہ لگتا تھا کہ اس میں تلک راجو اور تلوار اور بی ایسی پی نے کبھی بھی اپنا ایسی ایسی کو سکتا کر کے ان کا ساماجیک جو انجینئرنگ نہیں کی اور ان منوبادیوں کو پندرہ پرسنٹ کو لے کر کے کر رہے ہیں جس کے ورود ان کی لڑائی تھی کاشی رام جی کی سنگرسہ پچاسی پندرہ کی اکرانی سناتے تھے سب کو تو وہ آج فیل ہو گیا ہے ایسی لیے آج آئیسولیٹ ہو گئی ہے اتر پردیس میں بی ایسی پی تو سوال اس بات کا نہیں ہے کی منوبادیوں نے کس طرح سے جیسے کی ہمارے برہ دت کو مار کر کے اس سوشہ متری سنگھ نے جس طرح سے ستہ بھارت کی ساتھا کو کبجہ کیا اسی طرح سے آج وہ مسرا جی کبجہ کرے بیٹھے ہیں تو ہم ہم اسی لیے آج ہمارے پاس بہت نیتا ہے بہت سنگٹھن ہے تو اس لیے ہم آج کسی بھی طریقے سے جس طرح سے منوبادی جھوٹ بولتے ہیں ہم دو کروڑ روزگار دیں گے پندرہ راکھ روپے آپ کو دیں گے کالا دل نائیں گے پھلا 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 اسی طرح ہمیں بھی یہ سترک رہنا ہے کہ ہمیں بیویشنوں سے خطر رہا ہے بیویشنوں کو پہچاننا ہے タیر ہمارے پاس بھردم نیتوں میں سوال ہمارے پاس سوال مو 해서 ہے ٹھیک ہے اب دوسرا سوال سوال یہ ہے کہ منواد میں بہن جی جو ہیں بہ گئی اور پد بھرست ہو گئی رام داس آٹھ والے سورگی رام ویلاس پاسوان اشوک اگیانی اور آرکے چودری اور آپ کے بھیم آرمی اور آزاد سماج کے چندر شیکر آزاد ٹھیک ہے اور جو ہے چوٹے موٹے راجنیتک دل بنا کے ستہ کا سوا چکھنے والے دلیت سماج کے نیتاؤں کے بارے میں کیا ہے وہ منوادیوں سے بھی بلک کر ہیں لوگوں کو بیج دیتے ہیں سماج کا اتھان نہیں کرتے ہیں تو آپ نہیں بکوگے اس کی کیا گارینٹی ہے دیکھیں جو آپ نے میرا نام بیچ میں لیا راجنیتک جو نیتا اپنے انسوس جاتی کے نام لیے ابھی ابھی میں اس طرح پہ پہنچا نہیں ہونا ہے میرے پاس پہنچ جاؤ گے تب دیکھو گے جیسے یہ نہیں نہیں دیکھیں سوال پکنے کا نہیں ہے پہلے سوال دیکھیں سوال اس بات کا ہے کہ آپ جس جس راجنیتی کو آپ نے شروع کیا ہے اس راجنیتی میں اگر آپ اکیلے نیتا رہیں گے یا اکیلے اگر آپ دیموکریٹک سسٹم سے آپ اگر سنٹر نہیں چلا ہوگے تو آپ بھی بکو گے مجوری میں بکو گے یا آپ کو خرید لیا جائے گا یا اگر آپ کو دھمکی دی جائے گی آپ دیکھ جاؤ گے دیکھیں اگر کی جو راج نیتی ہے دیکھئے دیکھئے یہی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کی جو راج نیتی ہے وہ پیور بھارت کے سویدھان اور ڈاکٹر 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 کے نظریے سے ہے ہم نیتا پیدا کر رہے ہیں ہم خود نیتا نہیں ہیں ہم ایک لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ نیتا ہے وہ یہ منوبادی دھونھتے رہا جائیں گے کہ وہ ڈلی ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک الائنس کا نیتا کون ہے کس کو ہم دھمکی دیں کس کو ہم پلیک میل کریں کس کو ہم خریدے ہم اتنے سارے سینکڑوں نیتا پیدا کر رہے ہیں آج ہم نے بھارت کے اندر پانسو سے زیادہ نیتا ڈلی ڈیموکریٹک الائنس کے تیار کر دیئے اور ہمارا ہے نارا ایسی ایسی او بی سی مانورٹی ان سب کو ایکول رائٹ دیتے ہوئے ان کو اکھٹا کر رہے ہیں اور اسی کی قبائط ہے تیسرا مورچہ اور بھارتیہ ماغڑ بندن جو اتر پردیس میں ہوا تھا اب تیسرا مورچہ جو دلی کے اگٹن ہوا ہے سب سوطنتر اپنے اپنے سنگٹن کے سب نیتا رہیں گے اپنے اپنی جدتوں کے اور اکھٹا ہو کر کے بھارت کے سبیدان سمت اپنی بھاگیداری کو لیں گے اس مورچے میں یہی ہمارا طریقہ ہے اور ہم نہیں بھی کہیں گے اس کی گارنٹی یہ ہے کیونکہ ہم نیتا نہیں ہیں ہم وہ مارک درشک ہیں جو سماج کو کھلا کر رہے ہیں اور لیڈرشپ کو تکلیں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ بک چکے ہو دو بار تو آپ کیا کہو گے نہیں دیکھیں آپ کی اس میں ٹیکس تو لگتا نہیں ہے آپ جو مر جی کہہ سکتے ہیں آپ سوطنتر ہیں اس کو آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہنے سے نہیں ہوتا نا آپ کیا دیجئے دنیا پر کے آروپ لگتے ہیں سوال لیجئے کسی میں سوال لیجئے اتر پردیش میں جو یہ مہا گڑ بندھن بنا اس سے پہلے آپ نے کسی وقتی کو لکھت میں دیا سمرتھن اور اس کو عدی کرت کیا آپ نے اور ایک ویردل ہیں اور بی جے جے پی ہیں اور قریب سولہ پانٹیوں نے اور پھر وہ وقتی نے محنت کی اور بات چیت آگے بڑھائی تو دلیتوں کے پچھوں کے نیتا مسیح بننے کا خواب دیکھنے والے عوم پرکاش راج بھر تو سکتا کی چاشلی چاٹنے کے چکر میں بیٹھ گئے اکھلیش یادو پریوار وادی کی گودی میں اور آپ لوگوں نے اس انسان کو دھوکہ دیا جو آپ لوگوں کو جو ہے لے کے چلنا چاہ رہا تھا آپ نے راج کمار سینی کو نیتا مان لیا تو کیا یہ نیتک تھا یا رائی نیتک دریشتی سے اچھی تھے دیکھئے سوال آپ کے آپ کے آپ نے خوش سوہم دے دیا ہے کیونکہ ہم نے سریمان سراز سائل جی کو ہم نے ایک مورچہ جو بن رہا تھا اتر پردیس کے لیے راج بھر جی کے اس میں ہمیں بتایا گیا راج بھر جی سے ملائے نہیں گیا بتایا گیا اور ہم نے بالکل آنکھ موند کر کے بلینڈ لی کیا آپ بتایا کیوں گیا وہ جھوٹ بولا گیا کہ سچ میں راج بھر سے ان کی ملاقاتیں اور انٹرویو ہوئے نہیں وہ انٹرویو ہوئے اور ملاقات ویکٹیگت ویکٹیگت اس طرح پہ ہوئے ہمیں نہ ملایا گیا نہ ہم سے بات کرائی گئی راج بھر جی سے اور ہم نے دو مہینے انتجار کیا سریمان سراز سائل جی نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس سمیں نہیں تھا اور بھارتیہ مہا گڑبندہ نے ایک مجبوتی کے ساتھ اُبھر رہا تھا اور ہم راستہ دیکھ رہا تھا ہم پچاس سیٹے جیت رہے ہیں اچھا پچاس سیٹے آپ کتنی سیٹوں پہ لڑے ایک سو پندرہ سیٹوں پہ نہیں آپ خود آپ کی پارٹی ہم ایک سیٹ پہ لڑے ہم ایک سیٹ پہ لڑے ہستینہ پور ہاں جی بلکل جیت رہے ہیں وہ سیٹ بلکل جیت رہے ہیں بہت جبردست وہاں پر ریسپونس ہے گوجر والمکی سینی یہ تمام مل کر کے بہت جبردست پرچار ہوا ہے اور یہ اور بھارت کے اٹھیاس میں جبردست اٹھیاس بنے گا دس مارچ کو کہ وہ سیٹ ہم لوگ جیت رہے ہیں ممتہ والمکی چناف جیت رہی ہیں اچھا بہت بڑیا میری شب کامنا ہے اب آپ یہ بتائیے دلی میں جو آپ تیسا مورچہ بنا رہے ہو اس کی شروعات کس نے کی اس کی شروعات تشوک اجیانی ڈلی ڈیموکریٹک آلائنس کے نیتا ہم میں نے کی اور یہ ہم نے یہ پندرہ تاریخ سولہ تاریخ کو گڑھوال بہن میں میٹنگ ہوئی اور تمام دلوں کو بلا گیا جس میں آج آج سماج پارٹی کے دلی کے پرواری نرین بھکورام جین صاحب بھی تھے اور اس میں تمام دلوں کے کم سے کم پچاس دلوں کے لوگ آئے اور پوری ریپورٹ چپی ہے اور سب نے سر سمت ہو کے بھارتی مہا گڑھندن میں اپنا سہمتی دی اور اس کا نیتا کون ہے لیکن لیکن سہی ہو جک ہم نے ڈلی کے نرین بھکورام جین جی کو بنایا ہے جن کا کی راج نیتک بہت بڑا ایک بیک راؤنڈ ہے اور ان کے راستی اترک سے مانے نہیں ہے راج کمار سینی صاحب راج کمار سینی صاحب جو سانسد رہے ہیں بیجے پی سے بیجے پی چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے اسی اسی کے لئے چھوڑ دی انہوں نے تیاک کیا قربانی کی سنٹ لیے اس کا مطلب ڈلی میں جو مہا گڑھندن کا مورچہ بناتی اس کے جو ہے پرمک جو ہیں نرین بھکو رام جین صاحب ہیں اور ان کے انڈر میں جو ہے سینی صاحب ہیں نہیں نہیں انڈر میں کوئی نہیں ہے سارا یہ ستنٹر راج نیتک دلوں کا مورچہ کوئی پارٹی نہیں ہے بلے نہیں کیا یہ کینے سیوجہ تو بنانا ہوتا ہے دیکھئے کنسٹیوشن میں والت کے سبیدان میں ایک جو اس کو چلانے والا مکیا تو ہوگا اس کا سیکس تو ہوگا کوئی جو سب کو کوڈینیٹ کرے گا بلائے گا آگے کی رنویتی پر چرچہ ہوگی جو اس کو لیڈ کرے گا بہت بڑی جواب دیا آپ نے آگے سوال دھرو اگر وال جو ہیں وہ لیبرل پارٹی کے دلی کے عدیق چور پرباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نترت میں یہ مورچہ بنا اگیانی کہتے ہیں میں نے بنایا گولوار بھابج میں بھیکو رام جان کہتے ہیں کہ میں نے بنایا تو یہ مورچہ بننے سے پہلے سوہنبو طرح سے سب لوگ الگ الگ بیان دے رہے ہیں اس سے مورچے کی پرسانگکتہ مضبوطی پر نکاراتمہ قصر نہیں پڑے گا کیا نہیں دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسے کوئی ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنے اور بنانے کی باتیں ہم نے بنایا نہیں ہم نے پہل کیے سب کوئی کھٹا کیا اور سب نے اس پہ سہمتی دی اور ورطہ اس کے بعد بنا بناتا کوئی نہیں ہے شروعات ہم نے کی میٹنگ ہم نے رکھی اور آن ریکارڈ ہے ڈلی دیموکریٹک اللائنز کے نام سے گلوال ورن کی پرچی کٹی ہوئی ہے پرچی کٹی ہوئی ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہ دروب اگروال جی نے دیا ہے نہ نرین بکور امجین نے دیا ہے یہ بلکل بے بنیاد بات ہے ہم نے کہیں نہیں سنا کل بھی میٹنگ ہوئی ہے مورچے کی نہیں ڈلی میں بہت اچھے محول میں ہوئی ہے اور سب نے ایک سہمتی سے تیسرا مورچے کا گھٹن اور ڈلی نگر نگم چناب کے ساتھ فرید آباد نگر نگم چناب کو بھی لڑنے کا فیصلہ لیا ہے ہمیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ مورچہ آپ لوگوں کی نادانی کے چلتے پھر بھگر جائے گا تو آپ کیا کہو گے وہ وقت پتہ ہے اس سمیں دیکھیں نہیں ابھی بھارتی ماغر بندہ جٹا ہوا ہے پر پردیس مل کے چناب لڑا اور مجیورتی سے لڑا اور ایسا لڑا کہ آجا سماج پارٹی کو بھی آنا پڑا ہمارے ساتھ جو کی سماجواتی پارٹی سپنے دیکھ رہے تھے تو وہاں پر بھائی چندر شیخر راوڑ بھی وہاں پر میرٹ میں ہمارے پریس کونفرنس میں آئے اور ہمارے مورچے میں سامل ہوئے چھوٹے نیتا ہیں ان کو تو بی جے پی بڑھا رہی ہے نہیں سوال اس بات کہ نہیں کون کس کو بڑھا رہا ہے ابھی وہ ایک راجنیتی کر رہے ہیں انوست جاتی جن جاتی کی وہ جھوٹی راجنیتی کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو آپ کے کہنے سے کچھ نہیں وہ جیل جا رہے ہیں جیل جا رہے ہیں بلکل میں جیل کلتا ہوں آپ کے ساتھ تو میں نیتا ہو جاؤں گا اینتے تھوڑی آپ جیب کٹ کے جیل جاؤگے تو نیتا تھوڑی بنو گے سنگرسو میں جاؤ گے آپ آندولوں میں جاؤ گے آپ لوگوں کے سوالوں کو راجنیتی جیل میں جاؤ گے چند شیخر نے ابھی تک کیا آندول لنکی ہے چند شیخر راجات کی اپنی راجنیتی ہے اس کو کچھ نہیں بولیں گے ان کی انوست جاتی جن جاتی کی لنائی ہے اور اس لیے انہوں نے بہت قربانیاں کی ہیں اور اس لیے آج ہمارے مرچے میں ہیں اچھا انہوں نے کیا قربانی کی ہے ایک قربانی بتاؤ نہیں دیکھیں ان سے پوچھئے میرے سے ہمارے جنرل سوال پوچھئے دیکھیں پروکتہ نہیں ہمارے مرچے میں ہیں ایک پارٹی دل کے روپ میں باقی آپ ان سے پوچھئے ان کے پروکتہ آپ کتنی سیٹے لیں گے دو سو بہت تر میں سے ہم پچاس سیٹوں پہ دعویٰ ہے ہمارا پچیس ہم نے ڈکلیر کر دی ہیں اور پچیس سیٹے ہمیں اور چاہیے لیکن کیونکہ دل زیادہ ہیں پچاس کے قریب دل ہیں تو سیٹے اتنی آنے ہی رہی ہیں پھر بھی ہم نے پچاس سیٹوں پہ دعویٰ کیا اگر آپ کو پچیس سیٹے نہیں ملے پچیس بھی نہیں ملے تو کیا کروگے بلکل ہم بلکل قربانی کریں گے نہیں ملی اگر مجبوط ہیں تو منو وادی پونجی وادیوں کو منو وادی پونجی وادی کو رانے کے لیے ہم ہر کوچس کریں گے اور مورچے کے کینڈی دیٹوں کے لیے ہم پرچار کریں نہیں بلکل نہیں تو آپ کو 25 سیٹے نہیں دی جائیں گی تو آپ کیسے کروگی کس کینڈی مضبوط ہے اس کے لیے سکریننگ کمیٹی بنائی گی یہ جس کی تیہ ہوگا کس کا کام کی چلی چلی اچھا یہ بتائی کی اس کیسے نیتا چنہ ہوگا کس کام 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 کس نے کام کیا یہ مکہ بات ہوگی یہ آدھار ہوگا علاقے میں پورا انویسٹی گی اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کمیٹی وہ انویسٹی کرے گی جو 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 پوشٹر پوشٹر یا نیتا اور آرکی آدھار پہ کنڈیٹ کا چناب نہیں ہوگا اس کے کام کے آدھار پہ ہوگا بھلی گریب کنڈیٹ ہوگا جنتا میں کتنی علاقے میں کتنی اس کی کام کیا ہے اور اس کو لوگ کتنا مان نیتا دیتے ہیں اس آدھار پہ چین ہوگا کوئی بھی سکھ دکھ ہوتے ہیں ان میں جا کر کہ سوال کو اٹھاتا ہوں ان کے سویدھان میں جو پاٹیاں ہیں سرکار جو نیتیاں بناتی ہیں پہ میں پہنی نظر رکھتا ہوں کہ نیتیوں کی وجہ سے ہمارا روزگار شکشہ یہ خطرے میں تو نہیں میں ان کے سوال اٹھاتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ بھارت کے لوگوں کی میں ان کے ان نیتیوں سے جیسے طول پلاجہ پہ شروع ہے کہ طول پلاجہ سویدھ بھارت کے سویدھان انیس چار کے تحت بلکل سویدھانک ہے ان کو ترند بند کیا جائے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ نرواز روپ سے بینہ کسی بادہ کے کوئی بھی بھارت کا ناغری ایک راجی سے دوسرے راجی ہے ایک راجی سے دیس کے کسی بھی کونے میں آ جا سکتا ہے تو یہ بادہ پیدا کیے ان کو ختم کیا جائے میرا کام ہے بھارت کے سویدھان کو ٹوٹنے سے بچانا اور بھارت کے بجٹ کو تمام ناغری میں بٹوانا یہ میرا کام ہے اچھا اب ایک بتائیے آپ کہ دلی میں آپ نیتہ جیری کرتے ہیں مین آفیس آپ راٹی ہے اس طرح کے نیتہ ہیں جو بیچارے بالمی سماج کے لوگ نگر نگم میں کام کرتے ہیں ٹھیک ان کو تو آپ ابھی تج پکا کر نہیں پائے اور ان کو تنکھا کم ملتی ہے میند زیادہ کرائے جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں ہمارا سنگھر سے لگاتا چل رہا ہے یہ سنگھر 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 کیجری بیٹھتے ہو آپ دیکھیں دیکھیں میری بات سنی سنی صاحب دیکھیں بھارت ساڑھے تین سو سال سے زیادہ گلام رہا 1857 میں بھارت کی پہلی لڑائی ہوئی کرانتی کی آجادی کی سنی 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 1947 میں انقلاب آیا بھارت آجاد ہوا 90 سال سے زیادہ 867 کے بات سمی لگا تو آپ اگر سوچتے کہ رات و رات کرانتی ہو جائے گی جو ہمارا مورچہ ہے راج مورچہ ہم پہلے لڑ رہے تھے یونین کے فرنٹ پہ ساما جی کو فرنٹ پہ لڑ رہے تھے لگ لوگ کے سوال اٹھا رہے تھے دن خواہ کا پکی نوکری کا لیکن یہ ووٹ میں ہمارے چھنکر کے ہوا جاتے ہیں ہمیں بھرگلاتے ہیں ہمیں چالیس لاکھ ہیں والمی کی سماز ڈلی میں خود مکہ منتری بنو اپنی سرکار بناؤ اور اپنے ہاتھ سے اپنی ادھکار لے لوں اس لئے ہمیں مجبوری میں یہ راجنیت پیسلا لینا پڑا سوطنتر راجنیتی ان منو وادی پونجی وادی نیتر ایک نئی بابا صاحب کے سویدھان کے آدھار پر ایک نئی سوطنتر راجنیتی ہم نے کڑھ کی اور آجاد شیر ہم پیدا کر رہے اور آجاد کینڈیٹ بھیجیں گے سنسد میں ویدھان سواؤں میں لوگ سواؤں میں اور اپنے سویدھان کو اور اپنے دیش کو بچائیں گے اپنے ادھکار بچائیں گے بہت بڑی باشا ایک سوال اور لے لیجی آپ دس سال سے سنگرش کر رہے ہیں اور ہمیں اتیاز کا گیان دے کرائی یا ان کی تنکھا بلوائی یا ٹھیکا پڑتا کا بھروت کر کے جری وال جیسے نکارا نے کہ مہ دور تو برست نیتا کو بہت آنے کے لیے کیا کیا آپ نے بہت اچھا سوال ہے لگاتا ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم نے بھائی یہ کون سی لڑائی لڑائی کون سی ہے اس کوئی نتیجہ نہیں آرہا ہے ہم نے مینیم ملتا تھا ہم نے مینیم مینیم کم سینکڑو کرمچاریوں کا مینیم مینیم سینکڑو ہمیں سارے دلی سماج و مزدور وں بھی ستی گرہ کیا بھائی سنگرس کی بات ہو رہی ہے بیکار اچھے بات نہیں ہو رہی ہے سنگرس کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر بھیم را امبیٹ کرنے پانی لینے ستی گرہ کیا اتنی اتحاس اتحاس چھوڑ اور اتحاس شروع کی جاتی اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ دلی نگر نگم میں جو بالمی کی سماج کے کرمچاری اور مہلا ہیں میں بھی ملتا ہوں لوگوں سے ان کو نوکی پکی کرنا کیجری وال کا فرض تھا اس نے نہیں کیا ٹھیک اور آج تیسری بار کیجری وال مکہ ونتری ہے دلی میں آپ کہہ رہے سنگرش کر رہے ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ امانداری سے سنگرش نہیں کر رہے ہو آپ اپنے کرتب کے پرتیج اماندار نہیں ہو آپ بالمی کی سماج کے اتھان کے لیے اماندار نہیں ہو نہیں تو میں کہہ رہا ہوں سات دن کے اندر اگر جن لوگوں کو ویتن ٹھیک سے نہیں ملتا ہے یا آئس تھائی ہیں ان کو کرا جا سکتا ہے کرا دوں گا آپ اس کا جواب دے دو آپ دیکھ یہ آپ جو ہمارے سنگرش کے بارے میں جواب کی رائے وقت ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ یا کوئی بھی نتا گر اس بات کو کہتا ہے بینہ سرکار میں رہتے ہوئے وہ آپ کا میں بھائی فون کرتا ہوں تو تھانے سے لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں کے جری وال کو سات دن تو میں نے زیادہ دے دی اگر کو میں جیان دے رہا مفت میں نیتا ہی بنا رہا رہا آپ دھون رہے ہو نیتا میں بنائے دے رہا ایک لیٹر لکھ بھائیے اور کیجری وال کو بھیج دی جی ٹھیک ہلو اور بہودیے میں لکھ دی جی گا اپنا نام اشوک اگیانی ٹھیک اور اس کے نیچے لکھ دی جی گا کیا سہی یوگی کیا لکھیں یہ صرف ایک شد سہی یوگی سراغ ساحل اور موبائل نمبر ڈال دی اگر سات دن کے اندر اس میں لکھ دی جی گا کہ سات دن کے اندر یہ کرمچاری پکے چاہیے ہیں اور اگر نہیں ہوئے تو مقمنطری پت میں نہیں رہے گا یہ لکھ دی جی گا چھوڑو چھوڑو نہیں جس نے دلی کے سفائی کرمچاری کے اوپر ارسال دکھ بنا کر بھائی یہ سفائی کرمچاری آئے سب نہ کر بھارت کے لیو منتری میں بھائی آرے کو یہ نہ کر سب بیکار ہے سن تو لو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہوا میں بات کرتا نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ لکھ کے کل دے دیجئے اور کل کے بعد سات دن گینی ہم آج ہی دے دیں گے کل 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 دیں گے آج دے دی جی اور آپ پہ صرف جو میں نے نیچے کہا ہے صرف ریفرنس میں لکھ دیجئے گا آپ نیتہ آپ ہی ہیں ٹھیک ریفرنس میں آپ لکھ دیجئے گا سرات ساحل بس ایک نام لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم نہ کرا دیں تو بھائی دلی چھوڑ دوں گا لیکن جیسے میں کہوں آپ کو آپ نے دیا لاشن میں آپ کو بھیج دوں گا اور سوال نہیں دے جواب تھک گئے ابھی کوٹ جان نہیں کوٹ کی بارہ بجے کے پھر کن لیجی کوٹ سنیا جانی صاحب میں آپ سے one to one face to face کیم ری پر انٹر کرنا چاہتا ہوں دو گھنٹے گا اور میں اس میں بتاؤں گا آپ کی دلیت سماج کے نیتا کر رہے ہیں اُس دیشہ میں کرپیا آپ نہ جائے آپ اچھے آدمی آئیں ٹھیک ہے ملیں گے آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے